بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا سفر کا آگاس کراکرم انٹرنینل یونیورسٹی سے ہوا جہاں سے ہم نو ملگاؤں کی طرف راوانہ ہوئے میں ڈاکٹر اکلیم ابباس ہوں اور میرے ساتھ ڈاکٹر عابد حسین ڈاکٹر عابد کو نو ملگاؤں کے پروگریسو پبلک سکولین کالیج کے پرنسپل نے طلبہ میں گزایت کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کے لئے مدوگ کیا تھا اور میں ان کے ہمارا تھا کراکرم انٹرنینل یونیورسٹی سے نو ملگاؤں تک بیس منٹ لگے نو مل ایک ذرخیس اور ہموار وادی ہے جو گلگت بلتستان میں چیری کی پیداوار کے لئے مشہور ہے گاؤں کے بیچ میں ہم آخر کار پروگریسو سکول پہنچے یہ پروگریسو سکول ہے اور ہم ابھی پروگریسو سکول ان کالیج میں داخل ہو رہے ہیں یہ پروگریسو سکول کا انٹرنس ہے یہ پرنسپل حافظ ہے بہت خوبصورت سکول تھوڑی دیر بعد ہم حال پہنچ گئے یہ پروگریسو پبلک سکول ان کالیج کا حال ہے جہاں ڈاکٹر عابد نے طلبہ کو گزایت پر آگاہی فراہم کی ڈاکٹر عابد نے کہا کہ صحت من اور متوازن گزا صحت برقرار رکھنے کے لئے اہم ہے انہوں نے تین بنیادی ستونوں کی وضاحت کی روزانہ کم از کم پانچ قسم کے فل اور سبزیاں کھائے اپنے کھانے میں زیادہ فائبر والی نشستدار گزاؤں کا استعمال کریں دودھ یا دودھ کے متبادل کا استعمال کریں مزید یہ کہ کچھ فلیاں ڈالے مچھلی آنڈے گوشت اور دیگر پروٹین کا استعمال کریں سیر شدہ چکنائیاں تیل اور جنگ فوٹ سے پریس کریں سفید چینی کا زیادہ استعمال نہ کریں اور اسے چھوٹے مقدار میں لے روزانہ کم از کم چھے سے آٹھ گلاس پانی پیے اگر آپ ایسی گزائیں اور مشروبات کھا رہے ہیں جو چکنائی نمک اور چینی میں زیادہ ہیں تو انہیں کم کھائے اور چھوٹے مقدار میں کھائے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ زیادہ تل لوگ گاؤں میں بہت زیادہ کیلوریز سیر شدہ چکنائی چینی اور نمک کھاتے ہیں اور فل سبزیاں تیل والی مشلویاں اور فائبر کم کھاتے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ زیادہ تل لوگ زیادہ کیلوریز سیر شدہ چکنائی چینی اور نمک کھاتے ہیں اور فل سبزیاں تیل والی مچھلی اور فائبر کم کھاتے ہیں جس کے نتیجے میں دل کی بیماریوں کینسر اور ریابیٹس کا تناسب زیادہ ہے لیکچر کے بعد طلبہ نے سوال کیے اور اس سیشن کے بعد ہمیں دو طلبہ کی رائے ملی وہ دو طلبہ کیا کہتے ہیں ویڈیو دیکھیں ہمارے دو طلبہ نے یہ بتایا کہ ہم نیوٹریشن کا کسی ہمیں کونپن سی پھانے چاہیے اور ہمارے گر کے اندر جو سبزیاں ہوتے ہیں اسے ہمیں زیادہ سے جیادہ کھانے چاہیے ہیں اور جو ہماتے کے چاہ famaver咪اتے ہیں وہ جانک پھوڑ Emergency بزو اللہ اگر من مل ش eli میرا نام� بہتما زی فائے اور میں پلاس ہمارے سکول میں ایک سیشن رکھا گیا تھا جو کی نیوٹریشن اور بیلنس ڈائیٹ کے حوالے سے تھا اس سیشن میں ہمارے ساتھ دو ڈوکٹرز تھے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ نیوٹریشن اس طرح ہمارے لائف کے لیے ہمارے ہیلت کے لیے ہیلت کے لیے امپورٹن ہے اور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتایا جو کی ہمارے ہماری لائف کے لیے ہیلت کے لیے فرورٹ پل ہیں اور ان چیزوں کے لیے ان چیزوں کے بارے میں بھی بتایا جن کی وجہ سے ہماری جو ہیلت ہوتی ہے وہ سفر ہوتی ہے اور نیوٹریشن کا ہماری زندگی میں ہماری ہیلت کے ساتھ کیا ایڈر لینک ہے اور ہمیں فرورٹ کے بارے میں بتایا ان کی ایفیکٹس اور کازز کے بارے میں شکریہ